جو وقت اللہ کے پاک بندوں کی معیت میں گزر جاتا ہے وہ بڑا زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے وہ زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مشدِ گرامی کے درجات کو بلند فرمائے ان کے فیض کو اللہ پاک قیامت تک جاری ساری فرمائے اس مدرسہ کو اللہ پاک ہمیشہ آباد رکھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی فرمایا اور ہمارے لئے جسمانی اور روحانی غزہ کا بھی انتظام فرمایا ہے جس طرح جسمانی غزہ کھانے سے جسم کو تقویت ملتی ہے اس طرح ایک بندے کی روح کی بھی غزہ ہے روح کو بھی تقویت ملتی ہے تسکین ملتی ہے اور روح کی غزہ وہ اللہ پاک کا ذکر ہے اس کی یاد ہے اور اس کے مقبول بندوں کا تذکرہ ہے اللہ کے پاک بندوں کا تذکرہ کرنا ان کی محفل مجلس میں بیٹھنا یہ بندے کو روحانی طور پر تسکین بھی دیتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی بندے کو نصیب ہوتا ہے مولانا روم علی رحمہ نے پہلے ہی دفتر میں مسنوی شریف میں ایک حکایت لکھی ہے قدیس پاک کی شرح فرمائی ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اللہ کے پاس بیٹھوں من ارادا ان یجلس ماللہ فل یجلس ماللتصوف جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں رومی فرماتے ہیں وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائے اس کو خدا کا قرب نصیب ہو جائے گا پہلے آپ نے اس پر چند مثالیں دیئے ہیں کہ اللہ کے قریب بندہ کیسے ہو جاتا ہے چھے مثالیں تقریباً بیان فرما کے اپنے آگے مضمون کو بیان فرمایا ہے آپ فرماتی ہیں کہ اللہ والوں کا جو تذکرہ ہوتا ہے نا وہ بھی بندے کے اندر ایک نئی جان ڈال دیتا ہے جس طرح ایک روٹی بے جان ہوتی ہے فرماتی ہیں کہ چو تعلق یافت نا باب البشر نان مردہ زندہ گشتو باخبر مولانا روم فرماتی ہیں کہ روٹی بے جان ہے لیکن روٹی جس وقت کوئی بندہ کھائے تو وہ کیا ہوتی ہے وہ جاندار بھی ہو جاتی ہے باخبر بھی ہو جاتی ہے روٹی کا تعلق روٹی بے جان ہے نا جب وہ جاندار چیز کا جوز بن گئی جب بندے نے اس کو کھا لیا تو وہ روٹی زندہ بھی بن گئی باخبر بھی ہو گئی علم والی بھی ہو گئی فرماتے ہیں جو پتھر پیس کر سرما بنایا جاتا ہے وہ پتھر ہی بے جان ہی لیکن جب سرما بن جائے اور بنائی کے ذریعے چشم میں آنکھ میں جب اس کو لگایا جائے تو وہی سرما آنکھ کا نور بن جاتا ہے یہ چند ایک مثالیں دیکھے رومی فرماتے ہیں کہ اگر روٹی جاندار کے ساتھ تعلق رکھے تو بے جان بھی جاندار بن جاتی ہے تو اللہ والوں کے تذکرے کو تو اتنا بھی معمولی سمجھے بیٹھا ہے نہیں ان کا تذکرہ بھی انسان کی جان کو بھی زندہ کر دیتا ہے روح کو بھی تازگیت آفرما دیتا ہے آگے فرماتے ہیں مولانا روم لکھتے ہیں کہ حسد قرآن حالہائے انبیاء ماہیان بہر پاک کبریا رومی فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک ہے یہ سارا اللہ کے پیارے بندوں کا تذکرہ ہے اللہ کے نبیوں کا صالحین کا نیکوں کا کیا ہے تذکرہ ہے حالہائے انبیاء انبیاء علیہ مسلم کے حوال اللہ نے بیان فرمائے فرماتے ہیں جوش محبت میں فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہ مسلم کیا ہیں ماہیان بہر پاک کبریا وہ اللہ پاک کی کبریای کے پاک سمندر کی مچھلیاں ہیں میں ان کا تذکرہ ہمارے مرشد اگرامی اکثر فرمایا کرتے تھے جب کوئی بات روح کی بات فرمانی فرماتے ہیں گالچتھا نہ لیجئے جس طرح بندہ روٹی کھاتا ہے اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے بندہ اس کو چبا رہا ہوتا ہے بار بار ذائقہ لے رہا ہے اس طرح باتوں کا بھی ایک ذائقہ ہے رومی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی باتوں پڑھا کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کر ان کا تذکرہ پڑھتے 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 تو کیا ہو جائے گا تیری روح انبیاء علیہ السلام کے پاک دربار میں پہنچے گی اور تو صدیوں کے فاصلے کے باوجود یوں سمجھے گا جیسے ان کے قدموں میں بیٹا ہوا ہے جو اس روحانیت کے بغیر قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ان کے سامنے خالی لفظ ہی لفظ ہے وہ سمجھتے ہیں قصے قانیہ ہیں کفار یہی کہتے تھے نا قوانے پاک کو سن کر کہا اساتیر الولین یہ تو پہلے لوگوں کی قصے ہیں یہ تو قصے قانیہ ہیں لیکن یہی قوانے پاک جب حضور کے غلام پڑھتے تھے جدر کے چودہ طبق روشن ہو جاتے تھے وہ نور ہے لیکن اس بندے کے لیے ہے جس کے سینے کو اللہ پاک اپنی محبت سے آباد فرما دیتا ہے رومی فرماتے ہیں ہست قرآن حالہائے انبیاء یہ قوانے پاک انبیاء علیہ السلام کے احوال صالحین کی احوال اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ تُو ان کے حوال کو پڑھتا جائے اور تیری روح کے اندر ان کا فیضان جو ہے وہ نازل ہوتا جائے اور آگے اس کا طریقہ بتایا ہے فرمایا جب تک تیری خواہشات تیرے اندر رہیں گی نا وہ ایک رکاوٹ بنی رہیں گی تُو دوری میں رہے گا تُو پردے میں رہے گا تُو یہ چاہتا ہے کہ مجھے شورت مل جائے تُو چاہتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے میری خواہشات پوری ہو جائے یہ چیزیں رکاوٹ بنی رہیں گی اگر یہ سارے بند اور ساری قیدے تُو تُو دے گا اپنے نفس کی خواہشات سے اداد ہو جائے گا اللہ پاک تجھے یہاں بیٹھے ہوئی اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ تا فرما دے گا یہ مضمون بیان فرمایا اور یہ تذکرہ بتایا کہ کون مجید کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ کون مجید کو اس طریقے سے پڑھنا ہے فرمایا اگر خالی زیارت ہی کر لے گا پڑھے گا نہیں خالی زیارت ہی کرے گا تو یوں ہوگا جیسے تو انبیاء علم السلام کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے کون پاک کی زیارت کرنا کیا مطاق ازور نے ہم فقیروں کے لئے کتنا خوبصورت انتظام فرما دیا کہ جس کو یہ چھوک ہو کہ میری آنکھوں کو بھی وہ جلوے نصیب ہو جائیں جو صحابہ اکرام کو نصیب ہوئے تھے معروم نہیں رکھا اللہ کے پاک کلام کو کھول کر اس کی زیارت کر لیں رومی فرماتے ہیں زیارت کرنے سے یوں لگے گا جیسے تو حضور کے پاک چہرے کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو پڑھنے بھی لگ جائے پڑھنے لگ جائے تو فطر اندر اور زیادہ روح کی ایک تسکین اترتی جائے گی اور اللہ پاک تیرے اوپر یہ کرم فرمائے گا اب قرآن مزید میں آپ پڑھیں یہ دن جو پورے سال کے افضل ترین دن اس وقت جاری ہیں ذو الحجہ کی یہ جو دس دن ہے نا پورے سال کے افضل ترین دن ہے حضور نے فرمایا ان دنوں کی نسبت ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے پاک قرآن میں بار بار تذکر فرمایا اکتر بار ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے کدنی بار بولو تو صحیح آرہا ہے اکتر بار نام لیا ابراہیم علیہ السلام کا کہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم لوگو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا کرو ان کو یاد کیا کرو کیوں انہو کانا صدیق النبیہ وہ میرے سچے نبی تھے کہیں فرمایا اللہ فرماتا ہے یاد کرو میرے بندوں کو ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو فرمایا یہ بڑی یہ کیا تھے یہ بڑی طاقتوں والے بھی تھے بڑی نگاہوں والے بھی تھے یہ اللہ نے تذکرہ فرما کے ہمیں یہ فرمایا کہ انہوں کے تذکرے سے کیا ہوگا تمہاری روح کو ایک تذکین ملے گی تمہارے اندر مضبوطی آ جائے گی یہ جو دنیا کی خواہشات نے تمہیں مغلوب کیا ہوا ہے نا اگر یہ چاہتی ہو کہ ان سے چھٹکارہ ملے انبیاء کا تذکرہ پڑھتے جاؤ گے تمہارا دل مضبوط ہوتا جائے گا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكُلَّنَّقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِ رُسُولِ مَانُ اُصَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ ہم انبیاء علم السلام کے قصے اور ان کے واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس سے تمہارے دل کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے لینہ سب پتہ بھی فواہ دک تمہارے دل کو مضبوطی ملتی ہے سیدنا عبراہیم نے خلیر اللہ علیہ السلام پہ بے شمار امتحان آئے اُصَابِ اقرامی بیان فرما رہے تھے کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی شریح حکم بھی اس پہ لازم نہیں ہوتا لیکن صحابہ اقرام کے جذبہ دیکھیں کس طرح کا تھا بچہ بالغ نہ ہو تو اس پہ نماز فرد نہیں ہے بچہ بالغ نہ ہو تو اس پہ زکاة فرد نہیں حج فرد نہیں زکاة فرد نہیں جہاد فرد نہیں لیکن عبراہیم علیہ السلام کی ذات ابھی پیدا نہیں ہوئے بلادت نہیں ہوئی امتحان پہلے ہی شروع ہو گئے نجومیوں کو پتہ چلا کے اس طرح ایک بچہ پیدا ہونے والا جو نمرود کی حکومت کو ختم کر دے گا انہیں نمرود کو بتایا ہے نمرود نے بچوں کو زبا کرانا شروع کر دی بچے قتل کروائے گئے عبراہیم علیہ السلام کی ولادت با سعادت غار میں ہوئی ہے والدہ مائدہ غار میں تشریف لے گئیں چھپ چھپا کر ان کو وہاں پہ رکھا پھر تقریباً پندرہ سال تک آپ غار کے اندر رہے چند دن بعد والدہ مائدہ وہاں پہ جاتی تھی دیکھتی تھی کہ عبراہیم علیہ السلام اپنا انگوٹھا چوسرے ہوتے اور انگوٹھے سے دودھ جاری ہوتا شہادت واری انگری سے شہد جاری ہوتا اللہ نے انتظام دیکھیں کیسے فرمایا اتنی بڑی عزمیش اتنا بڑا امتحان پھر اس امتحان سے نکلے تو آگے دیکھا کہ سارا ماحول شرک سے بھرا ہوا ہے کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے تنہیں تنہا ایک شخصیت ہیں گھر کا ماحول سارا چچا جو ہے آذر گھر میں وہ بہت بناتا بھی ہے بہت بیجتا بھی ہے گھر کا سارا ماحول لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ استقامت بخشی کہ ہر امتحان کو آپ نے پاس کیا ایسے تو نہیں ہم جو درود پڑھتے ہیں تو اس کا نام بھی درود ابراہیمی ہے ہماری جو ملت ہے ملت بھی ابراہیمی ہے ملت ابراہیمی جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں اللہ نے ان کی ہر ادا کو اتنا قبول فرمایا ہے کہ اگر آپ حج کے موقع پر دیکھیں تو جتنے بھی ارکان ادا کیا جاتے ہیں کہیں کنکریاں ماری جا رہی ہیں کہیں جانور زبا کیا جا رہے ہیں جتنے بھی ارکان ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اداوں پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین پہنچے نا آدشن امرود والا امتحان پاس کر کے وہاں سے نکل کر جب فلسطین میں پہنچے صحیح بخاری میں ہے وہاں پہ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیں اور ان کی والدہ مائدہ کو اور بے اب ہو گیا وادی میں چھوڑ گیا ہے جہاں گھاس بھی نہ اگتا ہو جہاں پانی بھی نہ ہو اللہ کا حکم ہوا چھوٹا سا شیر خار بچہ ہے بچے کی والدہ ہے ان کو ساتھ لیا جب این حرم شریف والی جگہ پہ اس جگہ پہ پہنچے جب علیہ السلام حاضر ہوئے حضور اللہ کا حکم ہے یہاں ٹھہریں بچوں کو یہاں چھوڑ کے آپ چلے جائیں آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شیر خار بچے ہیں ان کی والدہ مائدہ کو اس جگہ پہ چھوڑا اور چھوڑ کر واپس جانے لگے آپ دیکھو کوئی وہاں پہ عبادی نہیں تھی کالے سیاہ رنگ کے پہاڑ کوئی وہاں پہ کوئی بشر نظر آنے والا نہیں کوئی گھاس بھی نہیں اکتی ہے کوئی فصل نہیں ہے ظاہر بندے کو ڈر لگتا تھا لیکن جب اس ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جانے لگے نا تو عزد امہ حاجرہ جلدی سے آئیں اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی بخاری میں لفظ ہیں انہوں نے پوچھا آئین اتضاب حضور کدھر جا رہے ہیں ہمیں یہاں چھوڑ کے چند دن کا پانی ہے یہ ختم ہو جائے گا ستو تھوڑے سے پاس ہیں یا خجوریں ہیں وہ چند دن میں ختم ہو جائیں گی پھر کیا کریں گے آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا بولنا نہیں ہے آپ چھوڑیں بول نہیں رہے انہوں نے پھر پوچھا آئین اتضاب حضور کدھر جا رہے ہیں آپ پھر چھوڑیں تیسی بار انہوں نے پوچھا اللہ و عمرہ کا حضور کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے جائیں کیا اللہ کا حکم ہے تو آپ نے سر مبارک اللہ آیا آپ نے فرمایا میرے رب کا حکم ہے سر مبارک اللہ آیا نا تو انہوں نے فورا لگا میں چھوڑ دیا کہا اِذَنَ لَيُّ دِيَا نَلَّهُ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا یہ میں حقیقت ارز کر رہا ہوں کہ لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کانیاں ہیں بس صرف کانیاں پڑھنے کی آتک ہوتی ہیں یہ خدا کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لئے کہ سرسری طور پر بندائد کو پڑھ کر چلا نہیں یہ ہے کہ ان جیسا یقین حاصل کر لو بے آبو گیا وادی میں بے بیٹھے ہوگے نا اللہ وہاں پہ رزق کے دروازے بھی کھول دے گا اور اللہ رب العالمین کیا متہ کن کے تذکرے بھی باقی فرما دے گا آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے اس طرح سر مبارک اللہ آیا اور چلے آگے پہاڑ آیا اس کی اوٹ لے کر آپ نے اللہ کے حضور یہ دعا مانگی جو قرآن مجید کے تیرے پارے میں ہے دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بیوادن غیر زیز اے اللہ تیرا حکم تھا میں نے اپنے اولاد کو اس جگہ پہ چھوڑا ہے جہاں کوئی گھاس بھی نہیں اگتی جہاں کوئی پانی بھی نہیں تیرے حکم پر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں فجال حفظتم من الناس اے اللہ لوگوں کے دل میں یہ چیز ڈال دے کہ ان کو کہی نہ جانا پڑے سارے ان کے قدموں میں حاضر ہوتے رہے ہیں اپنے ایمان سے بتائیں آج ہر مسلمان کو تمنا ہے کہ نہیں کہ اس جگہ کی زیارت کرے جا کے ہرمین شریفین کی زیارت کرنے کی تمنا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے فجال افعدتم من الناس تہوی علیہم ورزقہم من السمرات اللہم یشکرون اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق بھی عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ چھوڑا اور چلے گئے چند دن بعد پانی ختم ہوا اور خجوریں بھی ختم ہو گئیں امہ حاجرہ پریشان ہوئیں کہ اب بچہ پیاسا ہے کیا کروں پہاڑی پہ چڑی صفحہ پہاڑی پہ چڑی کہ کوئی دیکھوں کوئی بندہ گزرنے والا جس کے پاس کوئی پانی ہو اپنے بچے کے لیے جب دیکھتی ہیں کوئی نظر نہیں آتا صفحہ سے نیچے اترتی ہیں بچہ آنکھوں سے اجل ہو جاتا ہے دوڑ پڑتی ہیں صفحہ پہاڑی سے اترتے ہوئے دوڑ پڑتی ہیں پھر مروہ پہاڑی پہ چڑ جاتی ہیں پھر بچہ نظر آتا ہے تو اہستہ ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ دیکھتی ہیں کہ صفحہ پہاڑی پہ جا کے دیکھوں پھر دوبارہ درمیان سے گزرتی ہوئی دوڑ پڑتی ہیں اللہ نے ان کی اداوں کو اس طرح سلامت رکھا ہے کہ حاج کرے کوئی عمرہ کرے جب تک ان کی سنت بھی عمل نہیں کرے گا اس وقت تک نہ حاج پورا ہو سکتا ہے نہ عمرہ پورا ہو سکتا ہے یہ کس لیے ہے مروہ میں فرماتے ہیں یہ سارے احوال اس لیے ہیں کہ تیرے اندر جو بار بار شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے نا کہ اللہ کے رستے میں یہ میں کوئی شیخ خرچ کروں گا تو پتہ نہیں مارا جاؤں گا تو کیا ہوگا پتہ نہیں قبول بھی ہوگا نہیں ہوگا یہ جو بار بار تجھے خیال آتی ہے نا فرمایا اس یقین کے ساتھ اس کے ساتھ اللہ کو مضبوط کر لے کہ جو تُو اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اللہ پاک تجھے اس سے بہتر عطا فرمانے والا ہے اس طرح اللہ پاک نے ان کی اداوں کو قیامت تک کے لیے سلامت فرما دیا اور لوگوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ان کے نقش قدم پہ تم بھی چلو گے تو اللہ پاک کی محبت کا جام تمہیں بھی نصیب ہو جائے گا ان کی ادائیں بے میں سے ہمارے مشجد اگرامی حضور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے مولا روم کے حوالے سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد ہم نے بھی بنائی ہے اور مسجد ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنائی ہے مسجد الحرام خانہ کعبہ وہاں ایک نماز پڑھیں تو کتنا سواہ ملتا ہے ایک لاکھ کے برابر مسجد نبی شریف میں پچاس دار کا دکھر یا جتنے بھی اور ایک حدیث باقی میں تو آتا ہے نا کہ جتنی برکتیں اللہ نے مکہ جنہی میں رکھی ہے اللہ اس سے دونی برکتیں مدینہ باق میں آتا فرما اس حدیث باقی میں جلدہ ہے کہ مدینہ باقی میں ایک نماز کا سواہ وہ تین لاکھ نماز کے برابر ہے اور مسجد اکسہ میں ایک نماز پڑھیں تو پچیز دار حضور فرمایا کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے ہم نے بھی مسجد بنائی ہے گھار یہ بھی اللہ کا ہے یہاں بھی عبادت خدا کی ہے ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن یہاں وہ فضیلت نہیں جو ان مسجدوں کی فضیلت ہے عابد بھی وہی ہے معبود بھی وہی ہے ساجد بھی وہی ہے مسجد بھی وہی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ وہاں ایک نماز پڑھیں تو لاکھ کا سواہ بھی مل جاتا ہے حضور فرمایا کرتے تھے کہ فرق در حقیقت ہاتھوں کا ہے کس کا فرق ہے فرمایا اس عمارت کو جو ہاتھ لگے ہیں وہ ہاتھ بے مثل ہیں رومی فرماتی ہیں کہ قبرا ہر دم عزے میں فضول آنز اخلاسات عبراہیم بود رومی فرماتی ہیں جو قعبے کو ہر ہر لمحہ عزت زیادہ مل لی ہے کس وجہ سے مل لی ہے یہ عبراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی قیمت ہے اخلاص کی قدر ہے جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے وہ مسجد بنائی تو ان کی عمارت بھی بے مثل ہو گئی رومی فرماتی ہیں جن کی تعمیر جیسی کسی کی تعمیر نہیں ہو سکتی جن کی نیند جیسی کسی کی نیند نہیں ہو سکتی ان کی ذات جیسی کسی کی ذات ہو سکتی تجھے یہ وام ہو گیا ہے کہ میں بھی ان جیسا ہوں اور وہ میرے جیسے ہو گیا ہے یہ وام تجھے اللہ کے قریب نہیں ہونے دے رہا تجھے قرب کا جام نہیں مل رہا یہ وام نکل جائے نا تو اللہ کے قریب جب بھی تو پہنچے گا یہ پاک ہستیاں تیرا دامن پکڑیں گی تجھے خدا کے قرب تک پہنچا دیں گی اگر عقیدہ یہ رکھے گا کہ ان سے تو لینا ہی شرک ہے ان سے تو مانگنا ہی شرک ہے تو پھر کبھی بھی اللہ کا قرب نہیں مل سکے گا اگر اپنے دل کو ہر وقت منگتا محتاج بنا کے ان کے دروازے پہ جائے گا تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے کے خدا کا قرب بندے کو نصیب ہو جاتا ہے ان کے قرب سے خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے ہمارے مشد گرامی حضور قبلہ سید شیر محمد گلانی تائدار فتح پر شریف آپ نے ایک شیر میں اس مضمون کو بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ سین سر نرالا بڑھ کے رہ بر آیا سین سر نرالا بڑھ کے رہ بر آیا خطب یار دی صورت بڑھ کے رہ بخائے من عارباد حدیث سن راد جتایا دے میں میں سیعتی تا میں ڈھولے نبائے اللہ پاک اس جگہ کو ہمیشہ آباد رکھے اور اللہ پاک ہمارے لج پالوں کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے آپ اپنی منزل مقصود کو پہنچ چکے ہیں تو ہمیں بھی یہ فرمایا کرتے تھے طالب علموں کو اسادزہ کو سب کو فرمایا کرتے تھے کہ یہ سارے جو ہیں نا اللہ کے پاک رستے میں میرے ساتھی ہیں میرے ہم سفر ہیں تو آپ اپنی منزل وہ نظامی فرماتے ہیں تیری نظام یہ حضین نقش قدم پہ ہے جب ہی چل تو بھی سر کے بل ادھر آکے چلا گیا کوئی چل تو بھی سر کے بل ادھر آکے چلا گیا کوئی اللہ پاک آپ کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دوائیان الحمد